آپ کی تم جار کہیو ہمارے ماؤں پوری قسم ہو تو میرے مو کی قسم ہو میری لحاظ کی قسم ہو تو در ای بات کہیے میری ممی ہمارے سنگر بہت برو کر رہی ہیں اور کہ ہمیں یہاں تک کی مربی ایک دھمکی دائے رہی ہیں وہ کہہ رہی تم ویڈیو نائے بناس سکتا اور ہم سے جو کہے جائے رہی ہے کہ زیادہ کریہ تو ہم پولیس بلو رہی ہیں بہت زیادہ ہمیں تمکاؤ جائے رہو ہے کہ تم ویڈیو نائے بناس سکتا ہے یا کہہ رہی تم نے جعبات کا ایک بار ہے کہ جھوٹی کہتے کچھ بھی کہتے لیکن جھوٹی کہتے لیکن جھوٹی کہتے لیکن تم نے صحیح کہا ایک بار ہے کہتے ہی ہے نام سے بنیو تو ہم پولیس بلائے کے لیے آئیں گے کوپی رائٹ دائے دیں گے جب ہم پانچ سال گئتے تب ہی ہمیں چھوڑے کے خود ہی چلیں گئی تھی میرے پاپا ختم ہونا ہی بہت اور جندہ ہی بھی یہ چھوڑ کے چلیں گئی کیوں دوسرے ایک سنگا ہے تو بہت ویڈیو دیکھنے کے بعد آخر ہم نے بھی سوچا کہ اس ٹوپک پہ ویڈیو ہم بھی بنایا کیونکہ ہمارا ویڈیو مطلب ہم بنانے کا پرپس یہ رہا کیونکہ ہم بھی وہاں پہ گئے ہیں اور ہم نے بھی وہاں کا ویڈیو بنایا اور ہم بھی ان کو مطلب تھوڑے جانتے ہیں تو ہم نے بھی سوچا کہ اس بارے میں کیوں نہ آپ سب لوگوں کو بتایا جائے کہ دراصل چل کیا رہا ہے تو سبھی کو نمسکار میرا نام ہے مانو جھا اور آپ دیکھ رہا ہے مانو کے ویڈیو تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستو ابھی کیا چل رہا ہے کہ رادہ دیدی اریاری آپ لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ ہم نے ان کے کافی سارے ویڈیو ڈالے ہیں اور سیوانی کے بھی کافی سارے ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں رادہ دیدی جو ہے ان کا جھگڑا ہو گیا ان کے بیٹے سے جھگڑا کیسا ہو گیا ہے ہم نے دو چار ویڈیو دیکھے ہیں اس سے ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ رادہ دیدی جھوٹ بول رہی ہے ان کے ویڈیو کے دیکھنے کے سمجھ سے اب رادہ دیدی جھوٹ کیوں بول رہی ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے اچھا بات سٹارڈنگ کانس ہوئی اور ان لوگوں کی جھگڑا کی مطلب میں جڑ کیا ہے پرابلم کیا ہے وہ سمجھ میں ہمیں ایسے آیا جیسے کہ انہوں نے ایک دن اوہ سوری ایک دن نہیں چھ سات دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا ہم اس کا ذرا ٹائٹل پڑھتے ہیں کیا تھا ہاں وہ ٹائٹل تھا ان کے نئے چینل پہ ہے اور وہ اس ٹائٹل میں ہاں ان کے نئے چینل پہ ہے اور وہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے میرے جیون کی کہانی یہ ویڈیو بنایا تھا اور اس ویڈیو میں انہوں نے اپنے بارے میں ساری ڈیٹیل بتائی تھی کہ کیا سے کیا ہوا کہاں سے ہم یہاں تک پہنچے کیا کیا سمسیہ ہوئی اور کیسے ہمارے پتی ختم ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ کیا کیا پرابلم گھٹنا ہے گھٹی ٹھیک ہے یہ ویڈیو انہوں نے بنایا یہ ویڈیو بڑیا چلا بہت اچھا چلا اب یہی لگ بک سات دن ہو چکے ہیں اور اس میں لگ بک ایک لاکھ انٹھانوے ہزار ویو آ چکے ہیں اور یہ انہوں نے ویڈیو بنایا تھا ٹھیک ہے اب اس میں جو انہوں نے ڈیٹیل دی ہے وہ کچھ مسنگ دی ہے مطلب کچھ ڈیٹیل انہوں نے چھپا لی ہے گھما لی ہے یا پھر ان کی جو بھی پریشانی ہوئی ہوگی انہوں نے ویڈیو میں صحیح صحیح نہیں بتایا یہ ان کی پرابلم ہے ایسے ہی اب ان کا لڑکا جو ہے وہ اپنی بوہ جی کی آنپے رہ رہا ہے بوہ جی مطلب یہ جو رادہ دیدی ہیں جو عریاری میں رہتی ہے یہ ان کا ماہ کا ہے اور یہ ان کا سسرار کہیں اور ہے گاؤں کا نام کا ہمیں آئیڈیا پتا نہیں ہے اور نکلالکا جو ہے وہاں پہ رہتا ہے تو انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنایا انہوں نے لگوا ہے دو تین دن پہلے ایک ویڈیو بنایا سونو نام ہے اس کا سونو بھائی عریاری کر کے ان کا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی ویڈیو بناتے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر کی حقیقت بتایا ہمارا گھر کیسا ہے ان کا گھر تھوڑا ٹوٹ فوڑ گیا کیونکہ وہ رہی نہیں رہے وہاں پہ اس بدل سے ٹوٹ پڑ گیا اور انہوں نے بھی اپنے پوری بات بتائی لیکن انہوں نے پوری سچائی میں بتائی ہے تو یہ بات لگ گئی رادہ دیلی کو بری اور ایسی نے بہت جاندہ بری لگ گئی ہے پھر انہوں نے کال کی کال کی سونو کو سونو کو کال کر کے یہ بتایا ہے کہ آپ نے ایسا ایسا کیوں بول دیا اس ویڈیو نے یہ بات چھپا لیتے اس کے جرائے یہ بول دیتے وہ بول دیتے اور گنڈی گنڈی گالیاں دینے لگے اور بہت جاندہ بلکہ سیدھا بولنے لگے ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اب ویڈیو بنے رہنا بہت ساری باتیں ان کی ہوئیں اور اس میں کچھ جاندہ نہیں ایک ٹاپک پر جاندہ بات ہوئی سونو نے یہ بولا کہ اگر ہماری ممی شاہ تھی تو ہم یہاں سے کہیں نہیں جاتے اور ہم یہی پر رہتے کیونکہ ان کے مائکے جانے سے یہ سب پرابلم ہوئی ہے اور پتا جی ختم بھی نہیں ہوتے اس سے پہلے ہی چلیں گئی تھی وہ مائک ہے اب کس کے ساتھ میں گئی تھی کیا ہوا تھا وہ تھوڑی ان کی سمسیہ ہے پرابلم ہے پھر اس میں کیا ہوا وہ مائک ہے چلیں گئی تھی تو ان کا کہنے کا ملکہ یہ ہے اگر ہماری ممی شاہ نہیں جاتی تو ہماری چھوٹی سی فیملی بھلے گریب فیملی رہتی لیکن یہی پر رہتی اور بڑیہ رہتی کہنے کا مطلب اب اس کے اندر سے یہ ساتھ چیزیں جاننے لگیں جیسے لوگ رہتے ہیں نورمل سبھی لوگ رہ رہے تو اس حساب سے اس نے یہ بات کری تو یہ بات ان کو لگی بری کیونکہ یہ پرانی بات ہے بتانے لگے کیونکہ بہت صحیح بتا رہا اور یہ گھما پھرا کے اپنے فائدے کے ساتھ سے بات کر رہی ہیں یہ رادہ دیدی کی بات ہے اچھا یہ ایک بات ہو گئی اب انہوں نے کال کر کے تو بہت ساری باتیں کری ہیں اور دوسری بات ہم ان پر یہ کہنا چاہیں گے اب ہم نے بتائی نہیں پائی ہے انہیں ایک پرابلم اور کری رہا تھا دیدی نے کہ ان کا چینل جو ہے سیوانی نے دے دیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں جو گوگل ایڈسنس کا پرابلم تھا وہ بھی یہی بول رہی تھی کہ انہوں نے نہیں دیا اور حالانکہ انہوں نے دے دیا تھا لیکن کچھ دنوں بعد جیسے اپ ڈیٹ ہوا انہوں کو پتا چلا کہ چینل مونیٹائج ہو گیا اور ایڈسنس بھی آ گیا اور ہمارے جو پیسے ہیں وہ سب ہمارے پاس آنے لگیں گے تب پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب صحیح ہیں ہم آفی چاہ رہے ہیں آپ جو لوگ نئے چینل پہ گئے تھے وہ باپس پرانے چینل پہ آ جائیے کیونکہ اس پہ جاندہ سسکائبر ہیں تو اس پہ آ جائیے اس پہ جاندہ لوگ دیکھیں گے تو اس پہ جاندہ کمائی ہوگی اور ان کے مند میں ایسا سب آیا تو انہوں نے پھر سے نیا چینل بنایا تھا پھر پاپس سے وہ پرانے چینل پہ سب آڈینس کو بلایا یہی ویڈیو ڈال گئے یہ بھی ہے ابھی یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں سیوانی کی چکر میں اس کے چکر میں بہت سارا دکھت بھی ہو گئے اس کے چکر میں ہم نے بھی یہ ویڈیو بنایا تھا اس میں بھی ہم نے کچھ کہہ دیا تھا آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو ہمارے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور ایسا انہوں کی یہ پرابلم ہے مطلب کرتے کچھ اور ہیں بتاتے کچھ اور ہیں بہت سی جاندہ سمجھ سے ان کے ساتھ اب آپ بہت سا ویڈیو کلپ دیکھئے اور آپ ویڈیو ریکارڈنگ سنیے اور آپ سونو کی چینل پہ جا کے وہ ویڈیو جرہا دیکھئے ان کا کہ کیسا ہے وہ کافی رو رہے ہیں اور کافی مطلب سیڈ ہیں اور کافی مطلب ایموشنلی ہو کے وہ کافی حقیقت کی باتیں بتا رہے ہیں اور رادہ دیدی اتنی گھندی گھندی باتیں کر رہی ہیں اور ایسا بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ آپ ہی خود جا کے دیکھ سکتے ہو تھوڑے تھوڑے جو کلپ ویڈیو وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تب اس میں آپ سمجھ جاؤں گے تو دراصل یہاں سے ان کی پرابلم سوری ہوئی جیسے ان نے اپنے جیون کی کہانی بتائی جیون کی کہانی تو بتائی لیکن کیا ہے انہوں نے اس میں پھیر بدل کر دیا اور اس کے لڑکی نے جو ہے رانہ دیدی کے لڑکے نے اس نے ایک دم صحیح صحیح بتایا تو ان کو وہاں پہ میچی لگی میچی لگی اور پھر وہ بہت جاندہ بولنے لگی بولنے لگے آج کے بعد ویڈیو مت بنانا ہمارا نام مت لینا اور ہم کونپی رائٹ کلیم دے دیں گے یہ ان کی لڑکی بول گئی رسمی رسمی بول گئی کہ ہم کونپی رائٹ کلیم دے دیں گے بولو بھائی کوئی کلیم دے دیں گے اب وہ بھائی بولا دے ہو کون دیتا ہے ہمیں کلیم ہم بھی دیکھتے ہیں کون دیتا ہے کیونکہ اس کے ایک ویڈیو تھے وہ لگ بہت پندرہ سولہ ہزار تیل گئی ہوگی یا پھر بیس بائی سہزار ایسی کچھ چلی ہی سائز یاد نہیں ہے ہم نے دیکھا تھا وہ گھر دیکھا رہے تھے اس میں سون کے چینل پر ہے تو اس میں ان نے صحیح صحیح بات بتا دی تو انہوں نے بہت کہہ دیا آپ جانا ریکارڈنگ بھی سننا انہوں نے یوٹیوب پر ڈال دی ہے اور سب کچھ ڈال دیا ہے آپ بھی اس میں دیکھیں اور آپ سمجھیں کہ کون گلت ہے کون سہی ہے دراصل ہم دونوں لوگوں کے ویڈیو اور آڈیو سن کے تو ہمیں ایسے ہی لگا ہے کہ رادہ دیدی گلت ہیں اور گلت ہیں اور یہ کافی گلت ہیں انہیں تو دیکھو مطلب لالچ کے چکر میں کیا کیا کر دیا بتائیے اپنے لالچ کے چکر میں اپنے بیٹی سے بھی لڑائی کر لی اور پیسے کی اگر پرابلم ہوگی تو یہ کسی سے بھی لڑائی کر سکتے ہیں اور ان کا جو یہ بولتی ہے ان کے بولنے پر کون بسواس کرے گا آج کل کیوں کبھی بھی کچھ بھی بول سکتی ہے ٹھیک ہے کچھ ان کا آتا پتا رہتا نہیں ہے تو آپ لوگ یہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کی جو ہے تھوڑی کٹنگ کو ہم دل دیں گے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب ضرور کریے گا چلیے ملتے ہیں کوئی اور نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پاپا ہے تھینکیو